کرونا وائرس کی بابا نے الکوہل ملے صفائی کے محلول جیسے سینیٹائزرز اور کلیننگ جیل کو ہماری زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا ہے تاہم حال ہی میں مہرین نے اس کے خطرناک مزمیرات سے آگاہ کر دیا ہے بریٹش انسٹیوٹ آف کلیننگ سائنس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اینڈریو کیمپ کا کہنا ہے کہ سینیٹائزر کا حد سے زیادہ استعمال جراسیم اور وائرسز میں اس کے خلاف مضاہمت پیدا کر دے گا جس کے بعد وہ اتنے ہی طاقتور ہو جائیں گے کہ سینیٹائزر ان پر بے اثر ہو جائے گا ڈاکٹر کام کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر موجود دیگر جراسیم رفتہ رفتہ سینیٹائزر سے مطابقت پیدا کر لیں گے اور یوں وہ ان پر بے اثر ہو جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو جراسیموں اور وائرسز کا حملہ ناقابل تسخیر ہوگا اور ہم طبیعی طور پر جنگی صورتحال کا شکار ہو جائیں گے ڈاکٹر کام کے مطابق سینیٹائزر سے اور الکوہل جل کے استعمال کے بجائے ہمیں ہاتھ دھونے کو ترجیح دینی چاہیے سابون اور پانی جراسیم اور وائرس کو دھو ڈالتے ہیں اور یہ ہمارے لئے نقصان دے بھی نہیں بنتے جبکہ سینیٹائزر اور کلیننگ جل وہیں استعمال کرنے چاہیے جہاں پر صاف پانی اور سابون کی فرہامی نہ ہو ڈاکٹر کام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی صفائی کا محلول ہمارے ہاتھوں سے 99.9 فیصد تک جراسیم کے خاتمے کا دعویٰ کرتا ہے تب بھی بکیا 0.1 فیصد جراسیم کے تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے اور جو جراسیم اور وائرس الکوہل سے بھی زندہ بچ جائیں تو یہ اندازہ کڑا مشکل نہیں کہ وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں